مراتھا کون ہے؟ رازپوت کون ہے؟ ان کی اتپتی کیسے ہوئی؟ کیا دونوں جاتیاں ایک ہی ہیں؟ جی ہاں رازپوت اور مراتھا ایک ہی جاتیاں ہیں لیکن چھترہ نصار نام الگ الگ ہو گئے کیسے؟ مراتھوں کی اتپتی ماہ بھارت ید کے پشاعت مانی جاتی ہے جن کی ویاس ریسی، سکر ریسی، وششت ریسی، وام دیو ریسیوں نے سوری ونشو سے ہی مراتھوں کی اتپتی کی ہے جبکہ رازپوت، مہا بھارت اور رامائن کے شتریوں کے مول ونشو ہیں مراتھوں کا مول ونشو ہے سوری ونشو اور مراتھا اور رازپوتوں کو دعاپر یوگ میں سوری ونشو ہی کہا جاتا تھا ان کے مول پوروچ ایک ہی ہیں، اتری بھارت کے شتریوں کو رازپوت تتہ دکشن بھارت کے شتریوں کو مراتھا کہا جانے لگا سبھی جاتیوں میں گوتر ہوتے ہیں جبکہ مراتھا اور رازپوتوں میں کل ہوتے ہیں رازپوتوں کو چھتیس تتہ مراتھوں کو چھانوے کلوں میں ویبھاجت کیا گیا ہے بعد میں چھتر بھاسا، ویرتا کے حنوصار ہزاروں سرنیم بنا دیئے گئے رازپوتوں اور مراتھوں میں رانہ رانے، بھونسلے سندھے، سی سودیا، سی سودے، تھاکور، تھاکرے، راتھوڑ، راشترکوٹ، چوہان، چوان، پوار، پرمار، سولنکی، سالنکی، نکومب، نکم، بھاگاوت، شیخاوت، مورے، موری، آدھی، ونس اور سرنیم میں بھی بلکل سمانتا ہے مراتھوں اور رازپوتوں کو چھتر تتہ پھوٹ ڈال کر الگ کیا گیا کیونکہ یہ دونوں جاتیاں ایک دوسرے کے بلکل پورک ہیں جب ہندوستان پر مسلمانوں نے ساسن کیا تب وہ پھوٹ ڈالنے کی نیتی سے الگ الگ کر دیا گیا اور بھائی کو بھائی سے ہی لڑوا دیا مہابارت کے یودی کے پشیات سبھی رازپوتوں کو بھاری جان مال کی ہانی ہوئی جس سے اپنا اپنا شیطر بڑھانے کے لیے سوری ونس اور چندر ونس رازپوت اور مراتھا آپس میں ہی لڑ پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ سوری ونس سے مراتھا بن گئے اور گوری ونس تتہ چندر ونس سے رازپوت بن گئے جو کہ کیول شیطر کے حساب سے بٹے تھے کہ اتری بھارت کے شیطری رازپوت تتہ دکشنی بھارت کے شیطری مراتھا بن گئے رازپوتوں میں شنگ اتھوار رانہ نام کے ساتھ لگائے جاتا ہے وہی مراتھاؤں میں راو اتھوار راجے لکھا جاتا ہے جن کا مطلب سمان ہے راجہ مراتھا اور رازپوت سب سے ستی سالی جاتیوں میں سے ایک ہیں لیکن مراتھا اور مراتھی الگ الگ ہیں کیونکہ مہاراشٹر میں رہنے والا ہر بیکتی مراتھی ہے لیکن مراتھا نہیں مہاراشٹر میں کیول چالیس پرتیسٹے چھانوے کلی مراتھا ہیں اتھوار بھارت کے رازپوت اپنا راجے وشتار کرنے کے لیے دکشنی بھارت میں جانے لگے اور وہاں جا کر سبیتہ اور بھاسا کا پالن کیا اور وہ رازپوت بھی مراتھا کہلائے ویر مراتھا چھترپتی سیواجی مہاراج بھی سویم راجستان کے میوار کے شیسودیا رازپوت ون سے تھے جنہوں نے مہاراشٹر جا کر سویم کا بھونسلے ون سے لیا اور مراتھا کہلائے یدی آج رازپوت اور مراتھا ایک ہو جائے تو پوری دنیا کو بس میں کرنے کی ایک طرفہ طاقت رکھتے ہیں ان کا جوس اور ججبہ دیکھنے کو بنتا ہے یدی اتحاس سے رازپوت اور مراتھا کا اتحاس نکال دیا جائے تو کیول اور کیول خالی پنوں کے علاوہ کچھ نہیں وچے گا برہمن جاتی سرودہ ان کے ساتھ ہے یہ جاتیاں ایک دوسرے کے بینا ارتحین ہے بھارتی سنسکرتی بنانے میں برہمنوں کا بڑا یوگدان رہا ہے اور مراتھا اور رازپوتوں نے صدی دھرم کی رکشہ کی ہے اسی لیے تو انہیں دھرم رکشہ کہا جاتا ہے جے بھوانی جے شیوازی جے رازپوت آنا میں ہوں سریندر سنگھ شیخ آوت ایسے ہی رازپوتوں سے سممندی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جے بھوانی